اسلام آباد ایوان بالا میں قانون سازوں نے اس خوف کا اظہار کیا کہ اگر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک میں ملک کے مفادات کا خاص قیال ناکھ رکھا گیا تو یہ ایک ایس انڈیا کمپنی بن سکتا ہے قومی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جارہا ہمیں پاکستان اور چین کے درمیان دوستی پر فخر ہے لیکن ریاست کے مفادات سب سے پہلے ہیں سینیٹر طاہر مشہدی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینیٹ کے قائمہ کمیٹی کے چیرمین نے اس ایشو کو اٹھایا کہ کچھ کمیٹی کے ارکان نے اس تشویر کا اظہار کیا کہ حکومت لوگوں کے حقوق اور مفادات کا خیال نہیں کر رہی ایس انڈیا کمپنی برطانیہ کا ٹریڈنگ مشن تھا جس مقصد برسغیر میں برطانیہ کے حقوق کا خیال رکھنا تھا آہستہ آہستہ ایس انڈیا کمپنی طاقت پکڑ دی گئی اور مغلوں کا تختہ اُلٹنے کے بعد برسغیر میں برطانیہ کا نوباتیاتی نظام قائم کر دیا منصوبہ بندی کمیشن کے سیکٹری محمد جوسف ندیم کھوکر کی طرف سے ایک بریفنگ کے بعد کمیٹی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد نے اس خوف کا اظہار کیا تاکہ سی پیک میں منصوبوں کے لیے مقامی فائننسنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے چینی یا کسی اور ملک کی سنمایہ کاری کو استعمال نہیں کیا جا رہا انہوں نے چین کی طرف سے سی پیک میں بجلی کے نرخوں پر تشویش کا اظہار کیا سینیٹرز نے سوال کیا کیوں کوریڈور کے منصوبوں میں مقامی فائننگ استعمال کی جا رہی ہے اور غیر ملکی سمایہ کاری کو استعمال نہیں کیا جا رہا کمیٹی کے اس اجلاس میں تین پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان موجود تھے مگر اس تنقید کا کوئی جواب نہ دیا گیا یہاں تک کہ سینیٹر سعید الحسن مندخیل نے کمیٹی کے چیئرمین کی شکایات کی توسیق کی اجلاس میں بتایا گیا کہ سی پیک کا بڑا حصہ مقامی فانڈنگ پر مشتمل ہے مسٹر مشہدی نے کہا کہ اگر ہم نے پورا بوجھ برداشت کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہوگا چین سے لیا گیا کرزہ بھی پاکستان کے غریب عوام کو ادا کرنا ہوگا سی پیک سے مطالق بجلی کے منصوبوں کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن کے سیکرٹری نے کہا کہ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبہ ختم نہیں کیا گیا چین کے اس پانسر سے رجوع کیا جا رہا ہے حال ہی میں قومی طوانائی پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے منصوبے کے لیے ٹیرف کے منظوری دے دی حکومت اور پرائیویٹ پاور انفرسٹرکچر بورٹ سپانسرز نے ٹیرف پر نرسانی کی درخواست دائر کیا اس پر سینیٹر اسمان خان کاکر نے کہا کہ 71 پیسے فی یونٹ میں اس منصوبے کے لیے بجلی کی قیمت مقرر کی تھی جبکہ چینی سرمایہ کار 95 پیسے فی یونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں حکومت نے اس میں اضافے کے لیے نیپرا سے اپیل کی ہے جبکہ حقیقت میں غریب سارفین اس کا بوجھ برداشت کریں گے سیکٹری نے کمیٹی کو بتایا کہ گڈانی پاور پلانٹ کمپلیکس ایک جیٹی کی کمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا اور مزید کہا کہ 6000 میگا وارڈ کا پاور پروجیکٹ اس منصوبے کا حصہ نہیں تھا سینیٹر کاکر نے فوری طور پر کہا کہ یقیناً یہ اس منصوبے کا حصہ نہیں تھا اس کے باوجود چین کے سفیر نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ گڈانی پاور پلانٹ کو ختم نہیں کر دیا گیا اور یقیناً یہ کوریڈور کا ایک حصہ ہے انہوں نے کہا کہ جو ترقیاتی منصوبے گوادر میں قائم کیے جا رہے ہیں اس سے صرف چینی اور پنجاب کی حکومت کو فائدہ ہوگا اس سے مقامی کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں سوائے پانی کی فراہمی کے انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بجلی یا ریلوے پروجیکٹ بلوجستان میں شروع نہیں کیا گیا سینیٹر مندخیل نے کہا اس سے چھوٹے صوبوں میں مایوسی پھیل رہی ہے اور کہا کہ ہم وفا کی قیمت پر سی پیکٹ نہیں چاہتے چونکہ منصوبہ بندی و ترقی کا وزیر احسن اقبال آزم بھی میٹنگ میں موجود نہیں تھا اس لئے سینیٹر مندخیل نے سیکٹری سے کہا کہ وہ فیڈریشن کی سالمیت کو یقینی بنائے سینیٹر مندخیل نے منصوبہ بندی کمیشن پر بلوجستان کو بہت کم ترجیح دینے کا الزام لگایا اور کمیشن میں بھی نمائندگی نہیں دی جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سیاج الحق نے کہا کہ اس ملک میں بعض دیگر حصوں کی طرح فاتہ اور آزاد کشمیر کو بھی سی پیک میں نرونداز کیا جا رہا ہے اور سی پیک میں دونوں علاقوں کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا اور ایک 35 کلومیٹر سڑک کے ذریعے مظافر آباد کو سی پیک سے منسلک کیا جا سکتا ہے تاکہ آزاد کشمیر کے عوام بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں کیا سی پیک ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہاں سے کل بھوشن یادم مل جاتا ہے اس کے بعد پھر افغانستان سے باتیں آنا شروع ہو جاتی ہے ٹائمنگ کتنی اہمیت کی حامل ہے دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا اور انہوں نے کہہ دیا ہے پبلکلی کہ ہم ہر چیز کریں گے سی پیک ہندوستان تو ہندوستان سے ہم کچھ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے مگر دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہم سب کو پتا ہے کہ ایک دو چائنیز کمپنیز جو بینڈ ہیں ورلڈ بینک نے ان کو بینڈ کیا ہے وہ چائنیز کمپنیز کو ہم کانٹریکٹ دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو 35 بلین ہے یہ جو ہے یہ پاکستان اس دفٹڈ منی اس باروڈ منی اور یہ جو باروڈ منی ہے ہمیں اس کو واپس دینا ہے اور یہ پیسے ہم نے دیکھنا ہے تھیار سے خرشنا ہے بھائی کس کو کانٹریکٹ دے رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ حالانکہ وہ چینی ہیں چلو ٹھیک ہے مگر آدھے بیسٹ چائنیز فرم آدھے ویل ریکارڈڈ چائنیز فرم ابھی سے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی بلیک لسٹ چائنیز فرمز کو دے رہے ہیں اور پھر وہ فرمز جو ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں آئے ہمارے عدالت میں آپ کو بلیک لسٹ سے وائٹ کر دیں گے اب ہمارے عدالتوں کے پاس کیا رہا ہے یہ کرنے کے لیے مگر اتنی کانٹرورسی ابھی بھی ہونے لگ گئی ہے اس چیز میں کہ اتنیز اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اگر کسمت بدلنی ہے تو آپ نے خود بدلنی ہے کوئی دوسرا ملک آپ کی کسمت بدلنے کے لیے آپ کی گیم چینج کرنے کے لیے نہیں آئے گا دوسرا سے بڑا بڑا والا سوال ایسے ہے کہ چھالیس ارب ڈالر کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے سی پیک کا اس کے دو بڑے حصے ہیں ایک حصہ ہے جو کوریڈور کا جس میں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں جس میں ریل لنک بنے گا وہ گیارہ عرب ڈالر کا ہے اور پینتیس عرب ڈالر کے پاور کے پروجیکٹس ہیں یہ پورا آپ کا سی پیک کہلاتا ہے اب وہ پینتیس عرب ڈالر کے جو پاور کے پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ تر کول کے پروجیکٹس ہیں اور وہ زیادہ تر امپورٹڈ کول ہیں آپ نے کوئلہ باہر سے آنا ہے چائنہ آپ کے ساتھ مل کے وہ پلانٹ لگائے گا اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لی کہ پچیس فیصد کوریڈور ہے جو ہم کہتے ہیں اور پجتر فیصد اس کا حصہ جو ہے وہ آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں اور کولے پہ اور کولے پہ ہیں زیادہ تر جس سے دنیا اب دور جا رہی ہے کولے سے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اب اگر چائنہ اور پاکستان میں جو آپس میں تجارتی ریلیشنشپ ہے وہ آپ دیکھ لیں تو چائنہ کی جو سب سے زیادہ امپورٹس ہیں وہ الیکٹریکل مشینری کی امپورٹس ہیں اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ پیٹرولیم ہے یہ دونوں چیزیں پاکستان کے پاس نہیں ہیں ہم ان کو یہ چیزیں سپلائی نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ہمارا کارٹن ریلیٹڈ ہے یا کپڑا ہے یا سوتر ہے وہ چائنہ کو چاہیے نہیں کیونکہ چائنہ کے پاس اپنا بہت سارا کارٹن ریلیٹڈ پروجیکٹ تو جہاں تک آپ کی تجارتی رشتے کا تعلق ہے یہ اگر آپ سڑکیں بنائیں گے کوریڈور بنائیں گے پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم چائنہ کو بیج دیں گے سڑکیں بن جائیں چاہے ہمیں کوئی چائنہ کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یا وہاں سے ہم لے رہے ہیں یا نہیں لے یہاں پہ کنیکٹیوٹی پاکستان میں بڑھ جائے وہ ہمارے فائدے کی بات ہمارے ریل یا روڈ سسٹم جو ہے بہتر ہو جائیں پشاور اور گوادر اور بلوچستان کا انٹیریئر کھل جائے تو وہ فائدے کی بات ہے ہمیں انرجی کرائیسز بہرال ہے انرجی شوٹیج ہے اس کی وجہ سے اگر ہماری بجلی جو ہے پوری ہو جائے فائدے کی بات ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں مفت نہیں مل رہا یہ ہمیں لونز مل رہے ہیں اور اس پہ سود بھی ہے آیا یہ سسٹینبل ہے ہم وہ واپس کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آیا یہ سستی بجلی پیدا کرے گی یا نہیں ہمارا ایکانومی کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایکانومی معیشہ تمہاری انڈسٹری وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی ہم جو وہ اتنا کاؤسٹ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے خطے میں باہر ملکوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس میں مہنگی سستی بجلی اگر بن رہی ہے تو پھر فائدے کی بات ہے کولا جو ہے نقصانتے ہیں شازیہ چوبیس سبتمبر کو ایک ایک اکنومی کارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ جتنے بھی سی پیک کے تحت پروجیکٹس لگیں گے اس کے اوپر ایک فیصد سیکیورٹی فی انہوں نے کہا ہے اب وہ پینتیس ارب ڈالر کے کوئی پروجیکٹس کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر پینتیس ارب روپے کی اضافی ٹیکس جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس وقت ہے آپ پاکستان میں کوئی دو کروڑ بیس لاکھ سارفین ہیں بجلی کے یہ کہتے ہیں ان بلوں کے اوپر یہ سارا کا سارا بہت جو ہے یہ ڈال دیا جائے گا تو اس میں گھریلو سارفین بھی ہیں اس میں سنتی سارفین بھی ہیں تو پینتیس ارب روپے کا یہ پہلا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے سی پیک کے نام پہ اب اصل اس کے پیچھے کیا ہے یہ سیریسلی وقت ہی بتا پائے گا اس وقت اگر آپ اپنا آلڈی بجلی کا بل نکال کے دیکھیں تو اس میں چودہ قسم کے مختلف ٹیکسز لگے ہیں آلڈی لگے ہوئے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اضافہ سی پیک سیکیورٹی کے نام سے ایک اضافی ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا جائے گا اس وقت جو حال ہے آپ کے گھر جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں ساٹھ فیصد ایکچولی بجلی کی قیمت ہے اور باقی چالیس فیصد جو چودہ اضافی چودہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ ہیں سیسٹی پرسنٹ آپ کی الیکٹسٹی کی قیمت ہے باقی ٹیکس دے رہے ہیں سنتی سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو دوہزار آٹھ میں چار روپے اور ستائیس پیسے کا یونٹ تھا اب وہ ساڑھے سترہ روپے کا یونٹ ہو گیا چار روپے ستائیس سے ساڑھے سترہ روپے تو ہمارا سنتی سیکٹر جو ہے وہ تو ریلی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ بجلی اس قیمت کی بجلی استعمال کر کے دنیا میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکی گا کسی ساتھ جو گھریلو سارفین ہے مشرف دور میں اگر آپ کا بل تیرہ سو ستر روپے تھا تو وہ بڑھ کے زرداری دور میں اٹھائیس سو پینتیس ہو گیا اور اب وہ ہو گیا ہے باون سو بہتر تو ایک تیرہ سو ستر سے باون سو بہتر تک آپ کا بل جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اگر ہم پاکستان بنگلہ دیش کا کمپیریزن کریں پاکستان کے مقابلے میں تو ہمارا سنتی سیکٹر جو ہے وہ تقریبا سولہ سے اکیس سو روپے فی یونٹ دے رہا ہے بجلی کا ریٹ اور بنگلہ دیش میں یہ ساڑھے سات روپے پاکستانی ساڑھے سات روپے سے ساڑھے گیارہ روپے اور گجرات میں اس وقت یہ ساڑھے پانچ روپے بیس پیسے سے سات روپے ستر پیسے گجرات جو موٹی کا جو جی وہاں پہ بجلی کا ریٹ یہ ہے ہریانہ میں پانچ روپے سے دس روپے تو ہم دے رہے ہیں ہمارا سنتی سیکٹر جو ہے وہ سولہ روپے سے اکیس سو روپے سر ایک اور عجیب سی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان معاہدہ کر رہا ہے ایران سے مزید بجلی خریدنے کا ہم پہلے بھی بجلی خرید رہے ہیں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تین ہزار میگا وارٹ تک میں آپ کو بجلی دے سکتا ہوں اور وہ تقریبا سعودہ ہو رہا ہے سات روپے فی یونٹ پر لیکن آج ہی نندیپور کے حوالے سے حکومت نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ پندرہ روپے اور تریسٹھ پیسے آرہا ہے نندیپور میں ہمارا خرچہ پندرہ روپے تریسٹھ پیسے آرہا ہے تو ایاسب مجھے سوچ آ رہی تھی دماغ میں کہ یہ ہم سارے پلانٹ اگر بند کرتے ہیں جو پندرہ روپے تریسٹھ پیسے پر آپ کو بجلی دیتے ہیں اور ایران سے سات روپے کی بجلی لے لیں تو کیا ہم فائدے میں نہیں رہ جائیں گے سر ہم تو فائدے میں رہیں گے حکومت فائدے میں نہیں رہے گی نہیں دیکھیں اس پہ شانسیہ ایک جو میرے دیکھیں یہ جو فگرز ہیں جب سامنے آتے ہیں تو آدمی سوچنے لگ پڑتا ہے کہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اب وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی یہ سارے آن لائن آ جائیں گے یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس قیمت پہ اگر ہوگی تو بھلے گھروں میں بل جائے جل جائے بجلی جو ہے پر آپ کے انڈسٹری جیسے یہ کہہ رہے ہیں کیسے آپ کمپیٹ کریں گے آپ بنگلہ دیش سے کیسے کریں گے اب اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں ہم اپنا وہ جو ذہن اور دماغ وہ یکجہ کر کے کیوں نہیں کچھ ہم پولیسی سازی کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے مطلب یہ کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں سر اگر کوئی سرمایہ لگاتا ہے ایک پروجیکٹ لگاتا ہے پاکستان میں تو اس کا تحفظ کرنا اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا تو ریاست پاکستان کا کام ہے اور اگر ریاست پاکستان نہیں کر پا رہی تو پھر وہ جو سرمایہ کار ہے اس کا کام ہے یہ سارفین کا کام تو نہیں ہے جو بیلی کے سارفین ہیں ان کی اوپر یہ بوجھ کیسے آ جاتا ہے کہ آپ نے ان پروجیکٹ کی سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کا خرچہ آپ نے برداشت کرنا ہے لیکن اب سی پینک کے لیے ایک پوری نئی ڈیویجن آمی کی ریز کی گئی ہے اس کی تعداد جو ہے اس نئی یونٹ کی وہ اتنی ہے جتنی کہ ایک ڈیویجن ریگلر آمی ڈیویجن کے برابر ہوتی ہے میرے خیال اس کا خرچہ جو ہے پھر شاید اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے صرف ڈاڑھ صاحب کی میٹنگ بھی تو ہوئی تھی جنرل راہیل شریف سے اور اس کے دو دن بعد میں رکھایا ایسی سی کی میٹنگ کے بعد ہی یہ کیا گیا کیونکہ دیکھئے جو آپ یہ رشتت ہے جو اڑ دیا شادیہ جب آپ ایک ڈیویجن فوج کی ریز کرتے ہیں تو آپ کو اتنی رقم چاہیے ہوتی ہے اس کو ریز کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے اسے سسٹین کرنے کے لیے اب یہ جو ہے آپ اگر کرتے ہیں یہ جو اسے یونٹ تو نہیں کہتے مطلب ایک ڈیوی ہے یہ ڈیو رہے گی دو ہزار تیس تک اور بڑھتی رہے گی کم نہیں ہوگی تو شاید اس طریقے سے یہ خرچہ کر رہے ہیں کہ نہ تو یہ ڈیفینس بجٹ سے جائے نہ یہ مطلب کہاں سے جائے صحیح یہ نندی پور بھی چائنیز کمپنی نے بنا کے دیا تھا اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ روپے اور ترے سٹھ پیسے اس کے اوپر پھر آپ سیکیورٹی بھی ایڈ کریں گے سیکیورٹی سیکیورٹی تو سارے بلوں پہ پھر سب بلوں پہ آئے گی تو پھر وہ ایران سے لے لیں اس میں سیکیورٹی بھی نہیں چاہیے ایران سے تو ویسے ہمیں لینی چاہیے اگر تھری تھاوزن میگا وارٹس وہ دے رہے ہیں اور سات روپے پہ دے رہے ہیں تو پھر تو یہ بغیر سوچے ہمیں لینی چاہیے پچھلا معایدہ ساڑھے چھ سنٹ پہ کیا تھا ایران کے ساتھ اب شاید تھوڑا بڑھا لیں اب وہ سات سنٹ پہ لے جائیں لیکن ہاں جو گیس کا معایدہ ہے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے وہاں سے گیس آنی چاہیے بجلی اگر ہے ہمیں وہاں سے آنی چاہیے سستی بجلی ایمپورٹ کریں گے اس سے کوئی نیشنل سوریلٹی تو ماری کم نہیں گئے یہ جتنی بھی ریالٹیز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک کام آدمی کو اس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب جو اس کا بل آئے گا اس میں ون پرسنٹ سیکیورٹی چارجز لگیں گے اور وہ جائیں گے سی پیک منصوبہ جس کے اتنی بڑی لاغت پہ حجم اور اتنا بڑا منصوبہ